الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علا ملا نبی بعدا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يخببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبكم واللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معی في الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروش علی پڑھو یا رب صلی و صلیم دائی من ابدا حلا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی قبل احترام حضرات سامین کرام بزرگو عزیزو اور دینی بھائیو درس حدیث کی پچھلی دو مجلیسوں میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع اور عنوان چل رہا تھا وہ یہ تھا اتباع سنت کی اہمیت اور فضیلت یعنی نبی کے نقش قدم پر چلنے کی فضیلت کیا ہے اللہ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو مجھ کو تمام مسلمانوں کو موت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل مکمل اتباع نصیب فرما دے زندگی دے تو اتباع سنت پر دے اور جب موت آئے تو اتباع سنت کے ساتھ اللہ دنیا سے اٹھانے کا فیصلہ فرما لے کیا فضیلت ہے اتباع سنت کے لئے صرف اتنی ہی فضیلت کافی ہے کہ جو بندہ یا اللہ کی بندی جو مرد یا عورت نبی کے نقش قدم پر چلے گا اللہ اس سے محبت کرنے لگیں گے اور اس کا اعلان اور اس کا فیصلہ اللہ نے اپنے قرآن میں سنایا ہے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا دیکھو محبت پیسو سے نہیں ہوتی ہے یہ اگر ہو تو وہ وقتی ہوتی ہے مال ہے تو محبت ہے کنگال ہو گئے تو کوئی سلام نہیں کرے گا یہ دنیا کا ذاتہ ہے یہ دل کی محبت نہیں ہوتی اوریزنل اور اصلی محبت نہیں ہوتی ہے مال ہے تو سلام ہے مال گیا اور کنگال ہو گئے تو کوئی بھول سے پوچھتا بھی نہیں کہ آپ کا حال کیا ہے محبت کا معاملہ ایسا ہے کہ محبت آسمانوں سے آیا کرتی ہے اور جو محبت آسمانوں سے اترتی ہے اس میں پائے داری بقا اور ہمیشگی ہوتی ہے اور دنیا والوں کے درمیان جو محبت نظر آتی ہے وہ وقتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا حقیقی سگا بھائی بھی محبتیں اداوتوں سے بدل جاتی ہے بھائی اپنے بھائی کو سلام نہیں کرتا کیا سلام کرے اس کو بھائی بھائی کا نہیں ہے جب اللہ محبت کرنے لگتے ہیں تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالی جبرائیل کو بلاتے ہیں کہ جبرائیل آؤ زمین میں فلاہ ابن فلاہ بندہ اس سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر جبرائیل آسمان پہلے آسمان کے فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ فلاہ زمین میں رہنے والا بندہ اللہ اس سے محبت کرتے اور میں بھی محبت کرتا ہوں اے پہلے آسمان کے فرشتوں تم بھی محبت کرو پھر دوسرا پھر تیسرے آسمان پھر چوتھے پانچوے چھٹھے ساتوے آسمان میں اللہ اعلان کرواتے ہیں سارے فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فرشتوں اللہ فلا بندے سے محبت کرتے ہیں جبرائیل بھی کرتے ہیں اور ہم سارے فرشتے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کو اللہ زمین پر اتارتے ہیں پھر زمین میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلا بندہ اللہ کا محبوب ہے انسان تو انسان جنات تو جنات زمین کے جانور چرین پرین سب کے سب اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور یہ محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے اس محبت کو زمین پر مخلوق میں اللہ منتقل کر دیتے ہیں ڈائی وڈ کرتے ہیں ساری مخلوق محبت کرنے لگتی ہے کیا بات تھی کیا وجہ تھی کیا ریزن تھا کیا کارن تھا خواجہ صاحب کا کلمہ نہ پڑھنے والے اس ملک کے برادرانے وطر خواجہ صاحب سے کیوں محبت کرتے ہیں کلمہ تو وہ کسی اور کا پڑھتے ہیں سر کسی اور کو جھکاتے ہیں مانتے کسی اور کی ہیں لیکن محبت کرتے ہیں تو خواجہ مہین الدین حسن چشتی اجمری سے محبت کرتے ہیں انہیں اگر کہا جائے تم نماز پڑھو نماز نہیں پڑھیں گے وہ محبت تو کرتے ہو تو کہ محبت ضرور کرتے ہیں یہ محبت آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے یہ زمین والوں کی محبتیں نہیں ہیں جیتا جھاگتا نمونہ ہے ہماری ہل کی سرزمین پر کیوں محبت ہوئی تو میں نے واقعہ عرض کیا تھا نماز خلال بھل گئے تھے خواجہ ساتھ انگلیوں کا خلال بھل گئے تھے غیر سے آواز آئی محبت محمد کی محبت کا دعویٰ کرنے والے محمد کی ادا کو چھوڑ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے محبت اللہ محبت کریں گے ایک تو یہ کہ آپ کو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تم اس سے محبت کر میں تم اس سے محبت کروں پر یہ کہ نقش قدم نبی کے چلنے والے اللہ کی طرح سے محبت کا اعلان ہو جاتا ہے صرف اتنا ہی نہیں آپ نیت کرو میں بھی کرتا ہوں مل کر کریں انشاءاللہ نقش قدم نبی پر انشاءاللہ موت تک ہم زندگی گزاریں گے جھوٹے تو پہنتے ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کپنا بھی ہم پہنتے ہیں اس کے بغیر کوئی چھٹکارہ نہیں ہے کیوں نہ ہم جب کرتا پہنے دانہ ہاتھ ڈالیں کہ میرے نبی کی ادا ہے کہ وہ دانے ہاتھ پہلے ڈالتے تھے جب کرتا نکالتے تھے تو بائیں ہاتھ پہلے نکالتے تھے میں آج ایسا کروں تاکہ میرے نبی کی محبت مجھے مل جاوے اللہ کی محبت مل جائے جھوٹا پہنتے ہیں اتارتے ہیں میرے نبی دانہ پہلے ڈالتے تھے بائیں پہلے سے جھوٹا پہلے نکالتے تھے یہ کوئی چھوٹی سنتیں نہیں ہیں ہماری نظروں میں شوکی ہے اللہ کے نظر میں بہت بڑی قیمتی ہے وہاں وقت کو بہت کم رہتا ہے خواجہ صاحب کیوں بات نکل آئی ہے ایک ہنگریز جب آیا تھا ہندوستان کے اندر سیر کرنے کے لئے ٹورشٹ تو اس نے پھر اپنی داستان زندگی لکھی ہے سفر نامہ بولتے ہو اس کو اس میں ایک بات لکھی تھی انہیں کہ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی دیکھا اور بادشاہوں کے کارنامے بھی سنیں اور بادشاہوں کی بادشاہتیں اور حکومتیں بھی دیکھی کہ دنیا میں فلا بادشاہ ہے فلا جگہ حکومت کر رہا ہے ضرور سب کو دیکھا سب کو سنا سب کو پڑھا لیکن ایک بادشاہ میں نے ہنگ کی سرزمین پر ایسا دیکھا کہ دنیا میں تھے تب بھی بادشاہ تھے دنیا سے چلے گئے زمین میں سو رہے تب بھی انسانوں کے دلوں پر بادشاہت کر رہے ہیں کہو سبحان اللہ انسانوں کے دلوں پر بادشاہت ہو رہی ہے بہرحال عرض میں کر رہا تھا صرف یہ کہ اللہ محبوب نہیں بناتے اللہ نے دوسرا اعلان فرمایا یو حب اللہ تم سے محبت کریں گے اور ایک دوسرا انعام اللہ کی طرف سے ملے گا نبی کی سنتوں کا احتمام کرنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ اکبر سنت پر چلو گناہ معاف کریں گے اللہ بکشیس کر دیں گے اللہ مقفیرت کر دیں گے یہ بہت بڑی بات ہے مقفیرت کا ملنا بکشیس کا ملنا معافی کا ملنا ہر نماز کی آخری رکعت میں دعائے معصور ہم پڑھتے ہیں اللہ بہت ظلم کیا ہے ہم نے کیا ظلم کیا تو کہ گناہ کر کے اپنے کو جہنم پر ہم نے پھٹ کر دیا ہے ہم جہنم کے مستحق بن چکے ظلمن کسیرہ وَلَا يَغْفِرُ الظَّنُوبَ إِلَّا أَنت اللہ تیرے اللہ کوئی معاف کرنے والا نہیں فَغْفِرْ لِي اللہ مجھے معاف کر دے مقفیرت کر دے فَغْفِرْ لِي اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظَّنُوبَ إِلَّا أَنت فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةَ مِّنِنْدِك سچی معافی تو تیرے پاس سے ملے گی دنیا والے معاف کر کے بھی پھر کہتے ہیں کہ وہ تو میں نے دباؤ میں معاف کر دیا تھا کہتے ہیں وہ تو شرم میں معاف کر دیا تھا یہ سا کہتے ہیں اس کے پاس کسی کا دباؤ نہیں ہاں کسی کی شفاریز کا مسئلہ نہیں شوہ سرم کا مسئلہ نہیں اس لئے حدیثِ قدسی میں فرمایا میرے محبو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھے یہ بات فرمائی یا ابن آدم لَوْ بَلَغَتُ زُنُوبَ كَيْنَا السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا عُبَالِي اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر اتنا تو کہ مجھے معاف کر دو فَغْفِرْ میں تجھے معاف کر دوں گا وَلَا عُبَالِي اور مجھے کوئی پوچھے گا نہیں کہ کیوں معاف کیا ہے اللہ کو کوئی پوچھنے جائے گا یہ ہے مغفرت ملے گی سنتوں کے احتمام پر اللہ کی محبوبیت ملے گی سنتوں کے احتمام پر مغفرت ملے گی اتنا ہی نہیں اللہ جنت کا ٹھیکے دار اور حق دار بھی بنا دے گا جنت کی تمنہ سب کو ہے اور ہونی چاہیے سب دعا کرتی ہیں اور کرنی چاہیے اس لئے آقا نے فرمایا کہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمایے ہم تو اسی اللہ رسول کی محبت میں تو بیٹھے ہیں یا کوئی کسی برادری کا کوئی کسی برادری کا کوئی کسی مہلے کا کوئی کسی بزنس میں نے نیوالا کوئی کسی سے تعلق نہیں صرف تعلق میرا اور آپ کا ہے ہم بیٹھنے والوں کا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق اور اسی کلمے کی وجہ سے جنت کا سٹیفیکٹ ملے گا داخلہ اس کا پاسپورٹ اور اس کا ٹکٹ یہی کلمہ ہے اللہ موت میں نصیب فرما دے موت کے وقت اللہ نصیب فرما دے ایک صحابی ہے جنت کا مستحق بنے گا یہ تیسرا تیسری فضیلت اتباع سنت کی تیسری فضیلت اللہ کی محبوبیت اللہ پسند اس کو کر لیں گے اپنے بندے کو اللہ مغفرت کر دیں گے اس کی اور تیسرا اللہ جنت کا حق دار بنا دیں گے ایک صحابی ہے حضرت سعبان ندی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں غلام تھے جسے حضرت بلال بھی غلام تھے تھے تو کالے کلوٹے تھے حفشہ کے رہنے والے تھے غلام تھے لیکن محمد الرسول اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ موزین رسول بن گئے ہیں تو حضرت سعبان ندی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کر دیا تھا کسی کے یہاں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے تو بہت محبت تھی حضرت سعبان دیکھو سارے صحابہ میرے اور آپ کے آقا کے نقشے قدم پر چلنے والے تھے لیکن کچھ صحابہ اتباع سنت میں منتاز تھے اللہ کی ان کی شان تھی ان میں حضرت سعبان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت سعبان رضی اللہ سعبان نامیں سعبان 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 غلط لفظے ہیں آج نام کے معاملے میں بھی ہماری بڑی سستی ہے میں نے ابھی چار نام مورٹ شوپ پر اس کی ڈیٹیل اور تفصیل سنی تو چار نام ابھی موقع نہیں ہے صرف اتنا بتا دیتا ہوں اس وقت ہماری سوسائٹی ہمارے معاشرے سماج میں یہ چار نام بہت دکھے جاتے ہیں خاص طور پر بچی کے لائیبہ رکھا جاتا ہے اور تین نام اور تھے تو بتایا کہ اس کا مانہ ہی بہت بیکار ہے بہت خطرناک ہے نقصان کا کارک ہے نقصان کارک لیکن بہت لوگ رکھتے ہیں تو یہ نام سعوبان سعواؤ سعوبان ربی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں چہرے پر رنگ غم فکر کے آثار تھے پینشن میں نظر آ رہے تھے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھا سعوبان کچھ بیمار ہے تکلیف میں ہو پریشانی میں ہو میں تیرے چہرے پر رنگ اور غم کے آثار دیکھ رہا ہوں تکلیف کی علامتیں اور نشانی دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رنگ نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی پریشانی نہیں تو کیا بات ہے کہا کہ جب دل بہت بیچین ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے آپ کا دیدار کرنے کا جی چاہتا ہے زیارت کرنے کا آپ کی خدمت میں آنے کا تو ہم بہت بے سبری ہوتی ہیں تو ہم فورا آ جاتے ہیں آپ کا دیدار کرتے ہیں آپ کی زیارت کر لیتے ہیں دل کو تسکین ہو جاتی ہے سکون مل جاتا ہے پریشانی دور ہو جاتی ہے اچانک سے آج خیال آیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دنیا سے سب کو جانا ہے آپ بھی اللہ کی ملاقات کے لئے جائیں گے ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے دنیا سے جانے کے بعد تو معاملہ بدل جائے گا آپ تو جنت کے بہت اوچے درجے میں ہوں گے کیونکہ آپ تو نبیوں کے نبی ہیں امام الانبیاء ہیں شہنسہ ہے دو جہاں ہیں نبیوں میں سب سے اوچھا درجہ آپ کا ہے اور آپ تو جنت کے کتنے اوچے درجے پر ہوں گے اور اگر اللہ نے میرے ساتھ فضل کا معاملہ کیا کرم کا معاملہ کیا اور میں بھی جنت میں آ بھی گیا اگر یوں نہیں کہا کہ جنت میں آ جاؤں گا جنت اللہ کے فضل سے ملے گی اللہ کے کرم سے ملے گی انسانوں کے عمال سے نہیں ملے گی اس لئے کہیں آپ یہ نہ سوچنا کہ مولانا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنت عمل سے تو ملے گی نہیں ملے گی ہم جو عمال کرتے ہیں عمال وہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں زیرو پرسند زیرو ہے اس لئے وہ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے پانسو سال تک پل جبکنے کے برابر بھی نا فرمانی نہیں کی اللہ کی بات مانی پانسو سال تک عبادت کرتا رہا آنکھوں کی پل جبکتی ہے اتنی بھی نا فرمانی نہیں کی جب اللہ کے جا جنت میں چلا جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا اللہ نے کیا فرمایا میرے فضل سے جنت میں چلا جا تو ہم جیسے ہوں گے نہیں کوئی اپنی نیکیوں پر اترانے والے اپنی نمازوں پر روزوں پر زکاہ صدقات خیرات حج نفلوں پر اور اچھے کارناموں پر اترانے والے اس نے کیا کہا اللہ وہ پانسو سال کی میری عبادت کا کیا اگر آپ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا تو میری عبادت کا کیا میں نے وہ پانسو سال تک آنکھ کی پلک جبک کے برابر بھی نہ فرما نہیں کہ اس کا کیا اللہ نے کہا ٹھیک ہے فریشتو جاؤ ان کو بتا دو کہ تیری عبادت کی value کتنی ہے ان کو اپنی عبادت کی valuation نکال دو کیا کرے اللہ تو کہ اس کو جہنم میں ڈالنا نہیں ہے جہنم کے پاس سے یوں صرف چکر لگوا کر لے آنا اندر بھیجنا نہیں ہے خالی دور سے اس کو سیمپل بتانا ہے سیمپل کہ جہنم ہے کیا پر تیرے عمل کی value کتنی ہیں جب جہنم جب قریب آ رہی تھی تو وہاں کی لو وہاں کی تپیش وہاں کی گرمی اللہ اکبر یہ تو بیچن ہو گیا اس نے کہا فریشتوں سے پیاس بہت لگی یہ پانی ملے گا تو کہ ہاں تو مستہ میں کچھ نہیں ملتا یہاں تو کچھ دینا پڑتا ہے تو کہ کتنا پانی چاہیے تو کہ ایک گلاس پانی پیلا دو تو کہ کوئی بات نہیں دھائی سو سال کی عبادت دے دو اور ایک گلاس پانی کا لے لوں پانی پیلا چار قدم اور نہیں چلا تھا پھر پیاس لگی بزرگوں اور میرے بھائیو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اتر کے اندر اتر کے اندر جہنم کا ایک ذرہ آگ نہیں شولہ نہیں ذرہ اگر جہنم کا ایک ذرہ ظاہر ہو جاوے نظر آ جاوے تو ساری دنیا جل کر خاکستر ہو جاوے ساری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں جل جاوے تو وہاں جا کر پھر لپیٹ لگی ہوگی تو کہا کہ پھر پیاس لگی کیا کرو ابھی کچھ بچا ہے تو کہ ہاں آپ تھوڑا سا دھائی سو سال کی بچی وہ بھی لے لو پانسو سال کی عبادت دو پانی کے گلاس میں ختم کتنے پانی کے گلاس پیتے ہیں اور وہ بھی ما شاءاللہ مسجد کے کولر سے اور مسجد کے اندر پیٹی رکھی ہے تو دس روپی تو ڈالنو کبھی اس میں بھول سے ہاں یاد رکھ کر نہیں بھول سے ڈال دو کتنی بجلی جلی اور اللہ مجھے اور آپ کو نعمت ہو کی قدر کرنے کی تو نصیب فرمائے پانسو سال کی عبادت چلی گئی تو کہ اب عبادت کے لیے جنت ملنے والی تھی وہ تو تو تُنے دے دی دو گلاس پانی نے دے دی اب اس کو لیا ہو پوچھا عبادت کہ وہ تو چلی گئی تو کہ اللہ جنت تو تیرے فضل سے ملے گی تیرے کرم سے ملے بہرحال عرض نے کر رہا تھا تو یہ صحابی جو ہے حضرت سوبان انہوں نے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ فرمایا دیدار کہاں ہوگا زیارت کہاں ہوگی آپ تو بہت اوچھے مقام پر ہم بہت نیچے درجے پر بے چین ہوں گا بے قراری ہوگی بے سبری ہوگی کیسے ملاقات ہوگی کیسے دیدار ہوں گے اللہ سبحانہ وطالہ نے اس صحابی رسول کی بے قراری اور بے چینی پر قرآن کی آیت اتار وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ آدھا مَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَائِكَ رَفِيقَا جو اللہ اور اس کے رسول کی تابداری فرما برداری اطاعت گزاری کریں گے اللہ تعالی ان کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا اور ان کا داخلہ ان کے ساتھ کرے گا جن پر اللہ نے انام کیا پھر اللہ نے فرمایا مِنَ النَّبِيينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللہ تعالی نبیوں کے ساتھ ان کو جگہ دیں گے کہا اے میرے صحابی میرے زندگی تو اپنی زندگی میں اتار لے نقش قدم نبی پر چل لے اللہ تعالی جب تو چاہے گا میرا دیدار اور میری ملاقات ہوتی رہے گی اس لئے فرمایا یہ ایک روایت ہے سمن ترمیزی کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں مَنْ أَقَلَ قَيِّبًا وَأَمِلَ فِي سُنَّتٍ وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُ جنہوں نے تین کام کر لیے حلال پاکی ذا روزی کھائی حلال روزی وَأَمِلَ فِي سُنَّتٍ اور آپ نے فرمایا میری سنتوں کے مطابق زندگی گزاری ہر عمل میں سنت شادی کریں گے تو سنت کے مطابق کریں گے اور غم کا دن اللہ دکھائے گا تو سنت کے مطابق دن گزاریں گے مالداری میں بھی سنت کا احتمام غربت میں بھی سنت کا احتمام بیمار ہیں تو بھی سنتوں کا احتمام اور تندرست ہیں تو بھی سنتوں کا احتمام وَأَمِلَ فِي سُنَّتٍ سنت کے مطابق ہر عمل کو جس نے کر لیا اور تیسرا کام بتایا کہ جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی انسان لوگ کہا الناس کہا حدیث میں بَوَائِقَهُ وَأَمِينَ النَّاس مسلمان نہیں کہا یاد رکھنا لوگ اس کی ذات سے سیف ہو گئے محفوظ ہو گئے داخل الجنہ محمد صلی اللہ وَأَمِنَنَا سَمْ فرماتے ہیں کہ میں گیرنٹی دیتا ہوں جنت میں داخل ہو گیا اس میں تین میں سے ایک کام سنت پر عمل کرنا اللہ سے دعا کرتا ہوں عمل کا محتاج نیبی ہوں آپ سب ہیں ہم سب ہیں اللہ تعالیٰ سنت والی زندگی نصیب فرماؤے اس لئے جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو یہ جملہ پڑھا جاتا ہے بسم اللہ وَأَلَى مِلَّتِ رَسُولِ اللَّهِ اللہ کے نام اور محمد الرسول اللہ کی ملت پر میں سُلا رہا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آج ہمارے حاجی عاریف صاحب جیٹوا کی طرف سے آپ کی آئے ماشاءاللہ چہرے پر ڈھاری سجالی آپ بھی سجالو جب قبر میں نبی کا دیدار ہو تو ہماری بھی ڈھاری ہو آقا کی بھی ڈھاری ہو ہم بھی پہچان لے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ قبر میں آپ کی پہچان نصیب فرما دے دروش شریف پردو لَقَلْ حَمْدُ كَلَا يَمْرِي لِجَلَالِ زندگی کے آخری سانس تک اتباع سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اللہ سنتوں کا احتمال نصیب فرما پیچھلی زندگی پر معافی کا کلم فیر دے آئندہ صحیح زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما دے قدم قدم پر ہماری رہبری کر دے قدم قدم پر ہماری دستگیری کر دے قدم قدم پر پوری امت کی حفاظت فرما دے اللہ امت کی نیا بھور میں فسی ہوئی ہے اللہ تو ہی بھار لگائے گا تو ہی بچائے گا تو ہی حفاظت کر دے گا چاروں طرف سے تیرے ندی کے نام لے وائے حالات کے شکار ہو چکے ہیں پریشانیوں میں آ چکے ہیں اللہ یہ ہماری گناہ کی وجہ سے ہیں تجھ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہیں تیرے نبی کی اداوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں اللہ کسور وار ہم ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے اور امت کے ساتھ تو کرم کا معاملہ فرما دے فضل کا معاملہ فرما دے مدد اور نصرت کا معاملہ فرما دے یہ اللہ امت کے سر پر کوئی ہاتھ پھرنے والا نہیں ہے اللہ اپنی غیبی مدد اور نصرت اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال فرما دے جو تیرے بندے تیری بندیاں تیرے دربار میں سوچ چکی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما جنت الفردوس میں نے عالی مقابتہ فرما بیمار ہیں انہیں شفا دے دے کرزوں میں ہیں چھٹکارہ دے دے گھروں سے بھاگے ہیں خصوصا ہماری بچیاں اللہ کل ہی میں نے سفر کے درمیان کیشور میں ہمارے شہر کی بچی کو غیر مسلم کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا مالک اس نے اپنا چہرہ چھپا دیا یہ اللہ دنیا میں تو چہرہ چھپا سکتے ہیں قیامت کے میدان میں کہا چہرہ چھپائیں گے اللہ ان تمام بچیوں کے واپس آنے کی شکلیں پیدا فرما دے صورتیں پیدا فرما دے عزت کے ساتھ انہیں واپس فرما دے عزت اور آفیت کے ساتھ انہیں واپس فرما دے آج تک کی ضرورت اللہ آپ نے پوری کی آئندہ بھی پوری کریں گے ہماری تمام دنیا آخرت کے ضرورتوں کو اپنے خزارے سے پورا فرما دے حاضرین مجلس میں جو جس حال میں اللہ تو سب کا حال جانتا ہے اللہ ان کے حال پر رحم فرما دے ان کے ضرورتوں کو پورا فرما دے اللہ جو جس طرح کا احسان ہماری اس درس حدیث کی مجلسوں میں کر رہے ہیں ان کا پہتر بدلہ اللہ تو اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى رَسُولِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدْ وَلَا لِهِ وَاسْحَابِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ اَرْحَمَرْ وَرَحِمْ